یا ایوہا الذین آمنوا اذا نوڈیا للصلاة من يوم الجمعة فسعوا الى ذکر لاغڈون کی وجہ سے بہت سارے مسائل سامنے آگئے ان مسائل میں سے جمعہ کا وصلہ بہت اہم ہے ابتدا میں ہی مادر علمی دارلوم دیوبن سمیت ملک اور بلکی پوری دنیا کے مختیعین اکرام نے جمعہ سے متعلق فتوہ شائع کیا تھا اور اس میں اجازت تھی کہ شہروں کے اندر جامعہ مسجد کے علاوہ محلہ مساجد گھر کے اندر کسی بیٹک میں چار آدمی کم سے کم ایک امام اور تین مقتدی ہو کر جمعہ ادا کر سکتے ہیں مگر اس کے باوجود بعض وہ حضرات ہیں جن کے گھروں کے اندر کوئی جمعہ پڑھانے والا نہیں ہے یا گھر کے اندر چار افراد ہی نہیں ہے جس سے جمعہ پڑھ سکے گی جس کی وجہ سے کئی جمعہ ان کے زندگی سے چھوٹ گئے اب بہت سارے ساتھی اس بارے میں پریشان ہیں کہ ہم سے اتنے جمعہ چھوٹ گئے کہیں ہم اس وعید کے اندر داخل تو نہ ہو گئے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ تین جمعہ چھوڑنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے مگر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ حدیث اس آدمی کے لیے جو جان بوجھ کر جمعہ چھوڑتا ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھی جان بوجھ کر جمعہ نہیں چھوڑ رہے ہیں بلکہ وہ ان معذورین کی طرح ہے کہ جن کے اوپر جمعہ فرض ہی نہیں ہوتا مثال جامعہ مسجد کے قریب میں ایک آدمی رہتا ہے مگر وہ بیماری کی وجہ سے یا ایسے عذر کی وجہ سے کہ مسجد میں جانے سے خود بھی پریشان دوسرا بھی پریشان یا ایسا علیل بیمار ہے جو جائی نہیں سکتا یا جا تو سکتا ہے لیکن باہر کے حالات کچھ ایسے ہی وہ باہر نکل نہیں سکتا ہے ان حالات میں اگر اس آدمی سے جمعہ چھوڑ جاتا ہے تو یہ آدمی جمعہ چھوڑنے والا نہیں ہو ٹھیک اسی طریقے کے حالات ہمارے ان ساتھیوں کے لئے ہیں جو لاکڈان کی وجہ سے مسجد کے اندر نہیں جا سکتے ہیں گھر کے اندر نماز پڑھانے والا کوئی نہیں یہ افراد پورے نہیں ہے اب وہ جمعہ کی جگہ پر زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ساتھی گنے گار نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذاتِ عالی سے امیدِ قوی ہے ان ساتھیوں کو اللہ کی رحمت سے جمعہ کا ثواب بھی یقیناً مل جائے گا اس لئے کہ دل کے اندر جو تڑب اور قڑھن پیدا ہو رہی ہے کہ مجھ سے جمعہ چھوٹ رہا ہے اور جمعہ کے بدلے میں میں زہر کی نماز ادا کر رہا ہوں تو اس طلب اور قڑھن کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ پاک اس کو جمعہ کا ثواب بھی عطا کرے گے لہٰذا ان ساتھیوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے جمعہ چھوٹ رہا ہے دوسری گزارش ان گاؤں اور دیہات کے لوگوں سے کرنی ہے جن کی ہاں جمعہ پہلے سے ہوتا ہی نہیں ہے یا وہ جمعہ پڑھنے کے لئے دور کسی گاؤں میں جاتے تھی اب وہ آٹھ دس لوگ کسی محلے کے اندر رہتے ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں ہم سے وہ جمعہ چھوٹ رہا ہے ہم اپنے محلے کے اندر ہی جو چند گھروں پر مشتمل ہیں ہم یہی پر جمعہ قائم کریں گے ایسے دیہات اور گاؤں کے اندر رہنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ علماء کرام نے اور شریعت نے ان کے لئے بدل رکھا ہے کہ جو آدمی جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اس آدمی کے لئے زہر پڑھنے کی اجازت ہے اس کو زہر پڑھنی چاہیے ہاں شہروں کے اندر محلہ مسادی تھی اندر حتیٰ کی گھروں کے اندر بھی چار افراد پر مشتمل جماعت کو جمعہ پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن جن کے یہاں جمعہ پڑھنے کی شرائط نہیں ہے جمعہ پڑھنی سکتے ہیں اکیلے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے ان ساتھیوں کوئی ان حالات میں گھبرانا نہیں چاہیے وہ اپنے گھروں کے اندر زہر کی نماز پڑھ لیں یا دفتر وغیرہ کھل گئے ہیں اور دفتروں کے اندر بھی اگر ان کو چار ساتھی محصر نہیں ہوتے ہیں وہ دفتروں کے اندر بھی اگر زہر کی نماز پڑھ لیں گے تو ان کے اس کے بدلے میں بھی انشاءاللہ جمعہ کی نواز کا ثبہ پڑھیں گے سکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دے دائیں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ آنے والے کا